ہلکہِ درہم و دینار میں آ جائیں گے تو سمجھتا ہے تیرے وار میں آ جائیں گے مجھ کو خاموش محبت کی اجازت بھی نہیں کیا میرے خواب بھی اخبار میں آ جائیں گے تو میرا قتل چھپانے کی اگر سوچے گا ماتمی کافلِ بازار میں آ جائیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شفقت بگیلا آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین یہ جو میں نے اشار پڑے ہیں آج ان کے خالق سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو پنجابی عدب، اردو عدب اور پاکستان کا بہت بڑا نام جی میں بات کر رہا ہوں جنابِ فیدہ بخاری صاحب کی تو ناظرین آج ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں جنابِ فیدہ بخاری صاحب تو آج ہم آپ کی فیدہ بخاری صاحب سے ملاقات بھی کروائیں گے اور ان کی شہری بھی سنیں گے جی تو ناظرین آج میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ میرے استاد محترم جنابِ فیدہ بخاری صاحب جو پنجابی عدب کا بہت بڑا نام ہے اردو عدب کا بہت بڑا نام پاکستان کی ایک عدبی نام ور شخصیت ہے اور آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میں ان کو ان کا سب سے پہلے تو اپنے دل سے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے قیمتی وقت سے نوازا تو میں بلا تخیر ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی اسلام علیکم بخاری صاحب علیکم اسلام کیا علی شفقت بھائی جی شکر الحمدللہ جنابِ بخاری صاحب آپ سلامت رہیں ڈھیر و دعائیں آپ کے لیے اچھا تو بخاری صاحب بلا تخیر کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی انتظار ہے وہ آپ کا تازہ کلام سننا چاہتے ہیں آپ کی باتیں خوبصورت باتیں سننا چاہتے ہیں تو جنابِ بخاری صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے اس خوبصورت کلام سے ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی نواز لے گا جی بسم اللہ ناظرین السلام علیکم شفقت بھائی کا بہت شکریہ تشریف لائے ہیں مہربانی بخاری صاحب آپ نے ٹائم دیا کہہ رہے ہیں کہ ٹائم باتوں میں ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں کچھ اشار پیش کر دیے جائیں سوارِ دوشِ پیمبر حسین ہے کے نہیں سوارِ دوشِ پیمبر حسین ہے کے نہیں حدودِ فکر سے باہر حسین ہے کے نہیں تمہیں وہ خطبہِ زینب تو یاد ہوگا یزید تمہیں وہ خطبہِ زینب تو یاد ہوگا یزید تو آج دیکھ لے گھر گھر حسین ہے کے نہیں وہاں ملے تو میں یہ بات تجھ سے پوچھوں گا وہاں ملے تو میں یہ بات تجھ سے پوچھوں گا کہ اب بتا سرِ محشر حسین ہے کے نہیں یزیدی فوج تھی اور حرملا مخاطب تھا یزیدی فوج تھی اور حرملا مخاطب تھا کہانا تھا علی اسغر حسین ہے کے نہیں ایک غزل کے دو چار اشار پش کرتا ہوں جو تعلق کی بھی تعظیم سے واقف نہیں ہے جو تعلق کی بھی تعظیم سے واقف نہیں ہے وہ محبت کی ابھی میم سے واقف نہیں ہے اور ذرقِ پیمانے سے انسان کو جو نابتہ ہے ذرقِ پیمانے سے انسان کو جو نابتہ ہے ہائے وہ عشق کی تعلیم سے واقف نہیں ہے یہ اصولوں میں روایات کا پابند ہے سو دل زمانے کی طرح میم سے واقف نہیں ہے اور دل زمانے کی ریاضی کو کہاں سمجھے گا دل زمانے کی ریاضی کو کہاں سمجھے گا ضرب کھا کر بھی یہ تقسیم سے واقف نہیں ہے بزمِ تنہائی فدا اس پہ کہاں کھلتی ہے بزمِ تنہائی فدا اس پہ کہاں کھلتی ہے جو خیالات کی تجسیم سے واقف نہیں ہے جو تعلق کی بھی تعظیم سے واقف نہیں ہے وہ محبت کی ابھی میم سے واقف نہیں ہے یہ ارشاد ارشاد یہ ایک آپ کا کلام جو فیس بک تھے آج کھل بڑا چل رہا ہے ہلکہِ درحم و دینار میں آ جائیں وہ تین شعری یاد ہیں مجھے وہی پڑھ دیا کرتا ہوں مشاعرے میں بھی ہلکہِ درحم و دینار میں آ جائیں گے تو سمجھتا ہے تیرے وار میں آ جائیں گے مجھ کو خاموش محبت کی اجازت بھی نہیں کیا میرے خواب بھی اخبار میں آ جائیں گے تو میرا قتل چھپانے کی اگر سوچے گا تو میرا قتل چھپانے کی اگر سوچے گا ماتمی کافلے بازار میں آ جائیں گے یہ جو آئی ہے طبیعت میں روانی میرے دوست ہم نے عشقوں سے بنائی ہے کہانی میرے دوست شفقت بھائی شیر سنیے گا پڑھ چکا ہوں میں غریبی بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکا ہوں میں غریبی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کہانی میں نہ راجہ ہے نہ رانی میرے دوست کیا بات ہے کیا بات ایک دنیا سر تسلیم کو خم کرتی ہوئی ایک دنیا سر تسلیم کو خم کرتی ہوئی ایک تو ہے کہ میری ایک نہ مانی میرے دوست تو کنارے پہ کھڑا ہے تجھے معلوم ہی کیا تو کنارے پہ کھڑا ہے تجھے معلوم ہی کیا میں سمندر ہوں میرے درد نہانی میرے دوست بہت خوب کیا بات ہے تیری آنکھوں کے بدلنے کا بتاتے تھے مجھے میرے حلقے میں تھے ایسے بھی گیا نہیں میرے دوست ایک تو ہے کہ جسے مان لیا تھا میں نے ایک تو ہے کہ جسے مان لیا تھا میں نے یوں تو بنتے ہیں سبھی لوگ زبانی میرے دوست سلسلہ وار ہیں پلکوں پہ دیئے جلتے ہوئے تو سمجھتا ہے جسے عشق فشانی میرے دوست نئے احباب بناتے ہوئے یہ ذہن میں رکھ کام آتی ہے کبھی چیز پرانی میرے دوست یہ ضروری نہیں گہرائی بھی یقصہ ہو فدہ یہ ضروری نہیں گہرائی بھی یقصہ ہو فدہ ویسے ہوتا تو ہے ہر آنکھ میں پانی میرے دوست ناظرین ہمارے اس پروگرام کا فارمیڈ جو تھا اردو تھا لیکن بخاری صاحب پنجابی میں بڑی خوبصورت شعری کرتے ہیں ابھی یدب میں بھی بخاری صاحب کا بہت بڑا نام ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا جناب بخاری صاحب سے کہ وہ ہمیں پنجابی میں بھی کوئی نظم سنائیں تو میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ بخاری صاحب ہمیں ضرور سنائیں گے پنجابی میں کوچ نہ کوچ جی میں ضرور پیش کرتا ہوں یقیناً بچ پنوی دوڑے نال گزرے آئے کافی سارا وقت گزرے آئے رالکے اسی دوانو یاد دوڑی مربانی ہے اور اللہ دا اس شاعر تے بھی بڑا احسان ہے جن دکو پرانی شاہ کسے چیتے رہ جانے دوانو یاد دوڑے نالی شاہی مخاری صاحب replicated جی حضرت جے ہوئی کسمت نوناڈ دکھ آنڈے ویر میں نووی یاد رکھیں جے ہوتی کسمت نوناڈ ڈکھان دے ویر جہ ہوئی کسمت نوناڈ دکھان دے ویر میں نووی یاد رکھیں جے لب نی اسکتااں کریں نا سجنہ حنیر میں نووی یاد رکھیں نار تیرے میں رل کے کٹ لینے دکھ دی راتان دے گھپا نیرے نار تیرے میں رل کے کٹ لینے دکھ دی راتان دے گھپا نیرے قدی جے سکھاں دی ہووے سجنہ سویر میں انہوں نہیں یاد رکھی اور تو سکھ دی خاتر قدم ودا می میں اس گلو تے روکدا نہیں تو سوکھ دی خاتر قدم و دھامی میں ایس گلو تے روک دا نہیں نمیان سجنان دے نال تھوڑی جی دیر میں نویں یاد رکھی پتہ اے کچھ بھی نی یاد راندہ سجن حیاتی دی یوکڑا ویچ پتہ اے کچھ بھی نی یاد راندہ سجن حیاتی دی یوکڑا ویچ جے بھولنا سکیں تو بچپنے نو تے پھر میں نویں یاد رکھی اور آج جے کوئی سلام کر دائی تا اس سلام اچھ بھی میرا حد تھے آج جے کوئی سلام کر دائی تا اس سلام اچھ بھی میرا حد تھے کل نو ہووے جے تیرے دنیا چھو پھر میں نویں یاد رکھی اور چلو جے وچھرن نصیب بچے تے زور تیرا اے نائی میرا چلو جے وچھرن نصیب بچے تے زور تیرا اے نائی میرا میں سجڑا منگا گا تیری ہر ویڑے خیر میں نویں یاد رکھی چلو جے وچھرن نصیب بچے تے زور تیرا اے نائی میرا میں سجڑا منگا گا تیری ہر ویڑے خیر میں نویں یاد رکھی اور تھک کے بانا نی پینڈے آن وچھ فیدائی تے انویں گر سکھایا تھک کے بانا نی پینڈے آن وچھ فیدائی تے انویں گر سکھایا تیرے جے منزل تے پون جاوانے پیر میں نویں یاد رکھی جی تے ناظرین ہون میں جناب فیدہ بخاری صاحب نو گزارش کرانگا کہ او سانو اپنے کچھ دوڑے بھی سنا ون اچھا ناظرین بخاری صاحب دے دوڑے بھی غزلان تے نظمہ ور گئنے تسی سنو گے انشاءاللہ مزا آئے گا میں گزارش کرانگا بخاری صاحب نو کہ او سانو اپنے قیمتی دوڑے لازمی سنا ون جی شفکت بھائی میں پیش کرنا دوڑے ایک دوڑا دوڑے درسل میں بہت پلے آدھا رہے یہاں تے تازہ ترین تھے نہیں پورانے دوڑے نے چند پیش کرنا ہمیں کہ دل آئیاں سجن نکی تیاں کر دل بشردار ادھکت دندا ہے تیرے ہجر دے ایک اکلا زیویچ میں نو سو سو سال دا پت دندا ہے تیرا ایک دیدار فدا کانے سو حج اکبر تو ود دندا ہے تیری آمد سنکے جٹرنا جو میں ویچ کائنات دیا دندا ہے میرے جیون دی جاگیر نو آکے دکھاں جدن جریباں گتیاں میرے وندے ویچ درد فدا آگئے وندہ آپ حبیباں گتیاں ہکے واہ نائی لگ دی سانگیاں چون پھٹا جدن نصیباں گتیاں انہاں بھائیں کپ چھڑیاں گاڑ دے ویچ بھائیں جدن غریباں گتیاں کہ سعودے وکے تو مگرو گھاٹیاں ویچ حصے دار دلال نہیں رندے سعودے وکے تو مگرو گھاٹیاں ویچ حصے دار دلال نہیں رندے پھوے آکھ فدا جے لگ دیا نو پیشاں کدی بھائی وال نہیں رندے ذریب اخت ڈلائیاں ہاتھ چائے نی صدا ہکو جائے حال نہیں رندے چلو سورتاں لگ گئی بھیڑ دے ویچ کام زرفے نال نہیں رندے دیں چڑ دیاں ترلے کرن لگیندائے رٹھے سوک کھوندن حکمیں انہاں مینو ویک کے گھردے کھنڈر کرن دے بھوک بھوک کھوندن حکمیں انہاں اور تیرا آکا صد سمجھ کے گھر لگنا اگو روک کھوندن حکمیں انہاں جدا دیں ڈھڑ جاندائے یار فدا اوے دوک کھوندن حکمیں انہاں اسین اوس وسیب دے پکھنو ہائیں جتھے پگ ویک گئی جتھے سر ویک گئے گلشن دی ایک ایک شاق فدا پھول ویک گئے نار سمر ویک گئے سنو چوگ چگائی گئی نفرت دی ساڑے چوگ دے بدلے گھر ویک گئے اساں بولنا کی اساں اڑنا کی ساڑی چونج ویک گئی ساڑے پر ویک گئے چونگاں روز وٹا میاں اندیاں نے چونگاں روز وٹا میاں اندیاں نے بازار سلامت ران دن موڑ سجر نہیں لپ دے جین دے آن دے کامکار سلامت ران دن جیڑے لگ دے آن آر فدا گھتیے ڈانگ چار سلامت ران دن بندے کدہ کو یار سلامت ران دن کردار سلامت ران دن بہت شکریہ جناب فدا بخاری صاحب ناظرین تسی سنیا ساڑے میرے قبل اطرام جناب فدا بخاری صاحب صاحب تسی اندیا کلام سنیا اندیاں غزلہ سنیاں نظمہ سنیاں تے اندے دوڑے سنے ماشاءاللہ اندے دوڑے بھی غزلہ ورگے سی تسی لازمی سنے آئے گا اگر ناظرین تسی ساڑے پروگرام بیکھے آئے تے تانو ساڑا ایدہ پروگرام چنگا لگ گئے تے ساڑی اس ویڈیو نو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تے اپنی قیمتی رائے دا اظہار بھی تسی کرنا ہے جیدہ تسی کمنٹس باکسی کر سکتے ہو تے اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ اپنے سجن اپنے بیلی اپنے دوست شفقت بغیر لانو فدا بخاری صاحب نردے ہو اجازت تے ویکھ دیرو ایس بی انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ